سامین اگرام شکر ہے مالک الملک کا جس نے ہمیں ایک شاندار نظری کے تحت ملک پاکستان عطا فرمایا ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں اور مالوں کو قربان کیا الحمدللہ ہم ایک الگ اور آزاد ملک کے باشندے ہیں اس صورت میں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے پرانے حالات کو یاد کر کے رب تعالیٰ کا شکریہ دا کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے ملک میں کمزور سمجھ جاتے تھے تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ بنا دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں ستری چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر کرو پھر الگ ریاست کے قیام کے بعد اپنے ملک میں اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرتے ہوئے عمل صالح کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اللہ ذینا اخرجوا من دیارهم بغیر حق اللہ ان يقولوا ربنا اللہ ولو لا دفعوا اللہ الناس بعضهم ببعض لہدم السوامع وبيع وصلوات ومساجد يذکروا فيها اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزِ الَّذِينَ اِمَّكَنَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُ الصَّلَىٰ وَآتَوُ الزَّكَاءُ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وہ لوگ جنہیں ناحق ان کے گھنوں سے نکال دیا گیا ہے صرف یہ کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں دھا دی جاتی ہیں جن میں اللہ کا نام کسرہ سے لیا جاتا ہے اور اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا بے شک اللہ زبردست غالب ہے وہ لوگ اگر ہم انہیں دنیا میں حکومت دے دیں تو نماز کی پابندی کریں زکاة دیں نیک کام کا حکم کریں برے کاموں سے رکیں اور ہر کام کا انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے محمد علی جنہ نے فرمایا مسلمانوں میں نے دنیا کو بہت دیکھا دولت شہرت عیش و عشرت کے بہت لطفٹ ہے اب میری زندگی کی واحد تمنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سر بلند دیکھو میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یہ یقین اور اتمنان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا گواہی دے رہا ہو کہ جنہ نے اسلام سے خیانت ادخداری نہیں کی اور مسلمانوں کی آزادی تنظیم اور مدافعات میں اپنا فرض ادا کر دیا میں آپ سے اس کی داد اور شہادت کا طلبگار نہیں ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتے دم میرا اپنا دل میرا اپنا ایمان میرا اپنا ضمیر گواہی دے کہ جنہ تم نے واقعی مدافعات اسلام کا حق ادا کر دیا جنہ تم مسلمانوں کی تنظیم اتحاد اور حمایت کا فرض بجا لائے میرا خدا یہ کہے کہ بے شک تم مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبے میں اسلام کو سر بلند رکھتے ہوئے مسلمان مرے بھائیو ذرا ہم تصور کریں ہمارے آبا و اجداد نے اپنے وطن کو کیوں چھوڑا کتنے ہی بچے یتیم ہوئے کتنی ماں بیوہ ہو گئیں کتنے بڑوں کی دھاڑیاں نوچی گئیں کتنے ہی بچوں کے خون سے ہندووں نے اپنی تلواروں کی پیاس بوجائیں کتنے گھر لوٹے کتنے ہی پیاروں نے قربانیاں دیں کتنے ہی خاندان قجڑے کتنے ہی لوگ بے گھر ہوئے آخر کیوں کس مقصد کے لیے کس نظریہ کے لیے آخر کس نظریہ کے لیے اتنی قربانیاں دیں بھائیو وہ نظریہ یاد رکھیں وہ مقصد یاد رکھیں اگر ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا اور بلا مقصد ہی زندگی گزارتے رہے تو کل قیامت کے دن دس لاہ قربانیاں دینے والے اپنے بزرگوں کو کیا مو دکھائیں گے کس مو سے ان کا سامنا کریں گے تو آئیے نظریہ پاکستان کو یاد رکھیں موحد بنیں شرک سے باز رہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کھیرائیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہ کر اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمين